اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹا خیریہ سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک آپ کی دعاوں سے اچھا جی آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے ہوا ہے بزنیس آئیڈیاز فار وومن آج میں آپ کو جو گھر میں خواتین ہوتی ہیں ان کے بزنیس کی آئیڈیاز شیئر کروں گی کہ وہ کون کون سے بزنیس کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھے ان کو گھر سے باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی بغیر وقت سائے کی جو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو میں آپ کی آئیڈیا لے کر آئیوں میں آپ کو فائی فائیڈیاز بتاؤں گی فرسٹ جو آپ کے لئے آئیڈیا ہے وہ ہے ہومٹیوشن اچھا جی ہومٹیوشن کے بارے میں میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں اگر آپ پڑی لکھی ہیں اور آپ مطلب گھر سے باہر نہیں جا سکتی گھر میں رہ کر ہی کچھ کرنا چاہتی ہیں تو آپ ایسے کریں گھر میں ہومٹیوشن سٹارٹ کر لیں تو سٹارٹ میں آپ نے ایسے کرنا ہے کہ بچوں سے فی کم لینی ہے فیس یعنی کہ آپ نے بچوں سے بہت کم لینی ہے اور بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں جیسے جیسے آپ بچوں کو پڑھانا شروع کریں گی بچے آپ کے پاس زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ بچوں سے فیس کم لے رہی ہوں گی ٹھیک ہے تو پھر جیسے آپ کے پاس بچے آگے بڑھتے جائیں گے بعد میں بیشر کا آپ اپنی فیس زیادہ کرتے جائیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ گھر کو بھی ٹائم دے سکیں گے اور بچوں کو بھی دن میں دو گھنٹے بہت ہے آپ بچوں کو ٹوشن پڑھا ہے پورے دن کے لیے صرف آپ کو دو گھنٹے نکالنے پڑیں گے نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے سٹیچنگ اگر آپ کو سلائی آتی ہے اور بہت اچھی طرح سے اگر آپ کو سلائی آتی ہے تو آپ گھر میں سلائی کر سکتے ہیں م بہت خاص سلائی نہیں آتی اس سے کچھ لوگوں کو بہت اچھی آتی ہے کچھ لوگوں کو بہت سادہ سی آتی ہے اگر آپ کو بہت سادہ سی سلائی آتی ہے اس کا بہترین حلی ہے کہ آپ چھوٹے بچوں کے کپڑے سینہ شروع کر دیں آج کل ایک ایسا دور ہے کہ چھوٹے بچوں کے کپڑے کوئی بھی نہیں سیتا اور کوئی لیتا بھی نہیں ہے نہ کوئی درزی لیتا ہے نہ کوئی درزن لیتا ہے چھوٹے بچوں کے کپڑے سب یہ کہتے ہیں کہ محنت بہت ہوتی ہے اور اگر آپ برینڈ سے لینے جائیں تو وہ بہت ہی مہنگ ہوتے ہیں کوئی افورڈ نہیں کر سکتا اس لئے اگر آپ کو بلکل سادہ سی بھی سلائی آتی ہے تو آپ بچوں کے کپڑے سینہ شروع کر دیں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور بہت لوگ آپ سے کپڑے سیلوائیں گے بعد میں پھر آہستہ آہستہ آپ کی اتنی اچھی پریکٹیس ہو جائے گی کہ آپ بڑے کپڑے آرام سے سیلیں گے تو فرسٹ ہم نے ہوم ٹوشن سٹیچنگ نیکسٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو تھری ہے وہ ہے کوکنگ جی اگر آپ کی کوکنگ اچھی ہے تو آپ گھر میں بیٹھ کر یہ کام بہت آرام سے بہت ہی سادہ طریقے سے کر سکتی ہیں اس کا بھی میں آپ کو آئیڈے دیتی ہوں کیونکہ آج کل سب اتنے مصروف ہیں کس کے گھر کوئی گیسٹ آ رہے کوئی آ رہے تو کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کچھ کوک کر سکے کچھ بنا سکے تو اس کا سب سے اچھا اور بہترین سلوشن یہ ہے کہ آپ گھر میں کوکنگ کریں لوگوں سے اپنی ڈیوانڈ کریں بتائیں لوگوں کو کہ بھی آپ کوکنگ کرتی ہیں اگر آرڈر پہ کچھ بنوانا ہو تو بنا سکتے ہیں لیکن آپ نے ایک چیز کا بہت خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے سٹارٹ میں بہت ہی لو پرائس والی چیزیں رکھنی ہیں جیسے دہیبلے ہوگے گول گپے سموسے پکوڑے بسکیٹس کیکس ایسی چیزیں سٹارٹ میں بیک کریں کیونکہ یہ کیسے چیزیں ہیں کسی کے گھر کوئی گیسٹ آ جائے تو ٹی ٹائم میں بہت اچھی لگتی ہیں اور بہت ریزن نیبل ہوتی ہیں بہت مہنگی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آپ کو مشکل پیچ ہے بہت ہی سادہ سی ہیں اور بہت ہی اچھا کام ہے آپ نے ایسے کرنا ہے ویڈ سے پہ اپنے سٹیٹس لگانا ہے جو بھی آپ نے بنانا سٹیٹس لگا ہے لوگ آپ کو آرڈر کریں گے ٹھیک ہے جو فور ہمارے پاس ہے وہ ہے ہوم بوتیک ہوم بوتیک اگر آپ کے پاس تھوڑی سی سمجھ ہے آپ کپڑوں کا کام کر سکتی ہیں آپ گھر میں ہوم بوتیک سٹارٹ کریں سٹارٹ میں آپ نے ایسے کرنا ہے کہ لو پرائس والے جو کپڑے ہوتے ہیں آپ نے وہ رکھنی ہے مطلب اگر آپ کے پاس آپ نے بائیس سو کا سوٹ لیا ہے تو آپ دو ہزار میں اس کو سیل کریں بائیس سو کا سوٹ لیا ہے تو آپ اس کو تیس سو میں بیچیں ایک سو کا پروفیٹ رکھیں سٹارٹ میں آپ نے پروفیٹ کم رکھنا ہے انویسٹ زیادہ کرنا ہے سٹارٹنگ آپ نے دس سوٹ رکھنا ہے دس سوٹ سے کوئی سوٹ زیادہ نہیں رکھنا دس سوٹ سے آپ اپنے اپنا بوتیک بنانا ہے اور پروفیٹ آپ نے ہنڈرڈ یا ہنڈرڈ فیفٹی روپیز ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی روپیز رکھنا ہے اس سے زیادہ پروفیٹ آپ نے نہیں رکھنا اس سے آپ کو بہت لوس ہوگا پھر ایسا ایسا لوگوں کا آپ پر انٹریسٹ بڑھتا جائے گا اور آپ کا کام آگے مزید چلتا جائے گا نیکس جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے نیکس جو ہمارے پاس لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہے یوٹیوب چینل اگر آپ ان سب میں سے کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہتے تو آپ یوٹیوب چینل بنا لیں یوٹیوب چینل ایک ایسا چینل ہے کہ آپ اس پر اپنی تصویر دکھائے وغیر اپنا آپ دکھائے وغیر آپ اپنا چینل بہت آرام سے بنا سکتے ہیں جیسی میں نے بنایا ہوئے اس میں آپ بہت سارے چینل بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ ڈیلی ویلوکز بنا سکتے ہیں کوکنگ چینل بنا سکتے ہیں آپ بھوتیق چینل بنا سکتے ہیں چچنگ چینل بنا سکتے ہیں آپ یہاں پر لوگوں کو ڈیفرنٹ ہوم ڈیکوریٹ آئیٹیاز دے سکتے ہیں ڈیلی ویلوکس بنا سکتے ہیں پویٹری شیئر کر سکتے ہیں بچوں کو ٹیشنز پڑھا سکتے ہیں کیٹس چینلز بنا سکتے ہیں ہر طرح کا چینل آپ بنا سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کو جب ٹائم ہو آپ تب بنائیں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا چلیں میں نے آپ کو فائف آئیڈیاز شیئر کر لی ہیں میرے سے جو آپ کو پسند ہو آپ وہ آئیڈیاز شیئر کریں مزید اگر آپ کے پاس کوئی کوسٹون ہو تو آپ اسے ضرور کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ